گلپکہ سٹی میں حضرت مولانا روم آلیہ رحیمہ کے 773 ماہ عرص کے بز میں سالان عظیم و شان جلسہ منایا گیا جہاں پر مولانا روم کے بارے میں بتایا گیا اور اس جلسے کو خاجہ بندہ نواز اردو انجومن ترکی کامپلیکس جو کی اسٹیشن روڈ پر ہے وہاں پر منایا گیا تھا اس جلسے میں سرپرست تھے جناب حضرت ڈاکٹر شیخ شاہ محمد عفضل الدین جنیدی عرف سراج بابا جو کی سجادہ نشین ہیں بارگاہ شیخ دکن کے اس جلسے کی سجادہ نشین ہیں بارگاہ شیخ دکن کے اس جلسے کی سجادہ نشین گوگی شریف ہیں جناب رزوان الرحمن صدیقی جو کی سدر بہمنی فانڈیشن کے ہیں ان کے علاوہ کئی سارے دیگر لوگ اس جلسے میں موجود تھے مولانا روم عالمی اوارڈ سے بھی نواز آگیا جس کو جناب سید شاہ حسن سابیر حسینی صاحب سجادہ نشین درگائیں حضرت گنج بک شرمت اللہ علیہ خرد جناب سید شاہ یوسف حسینی ازگر سجادہ نشین گوگی شریف جناب محمد عطیخور رحمان سپریم کورٹ کے سینر ایڈوکیٹ کو بھی دیا گیا ان کے علاوہ مولانا محمد عبدالخدیر صدیقی فانڈر خزاد گلبرگا کو بھی اوارڈ سے نواز آگیا اور شہر کے سوشل ایکٹیویسٹ کو بھی دیا گیا جس میں مودین پٹیل خازی محمد سراج الدین وجہی منظور وخار ڈاکٹر غزن فر اقبال سرواڑی محمد شاہ شری کرونیشور سوامی گرپیت سنگھ سلوجہ شان برسپا سگور محمد شفی احمد موجود تھے اور بھی کافی ساری دیگر حضرات اس جلسے میں تھے آئیے دیکھتے ہیں اس کی ایک ریپورٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم الحمدللہ آج ہم یہاں انجمن ترقی اردو کے ایڈوٹیریم میں حضرت مولانا روم رحمت اللہ کے ساتھ تریسویں ارسو شریف کے موقع پر ایک عظیم الشان جلسے کے انخواد کیے جس میں خصوصی طور پر عنوان جو رکھا گیا ہے اترام انسانیت اور مولانا روم جس کو پروفیسر سی اے شاہ یوسف حصینی صاحب نے پیش فرمایا اور ساتھ ساتھ اس جلسے میں جو ہے شہر کے مختلی شعباجات سے تعلق رکھنے والے احباب کو صدر خاضی ڈاکٹر حامد فیصل صدیقی صاحب کی طرف سے مولانا روم اور ان کے جد جمجد حضرت بلقادر رحمت اللہ علیہ وارڈ پیش کیا گیا اور الحمدللہ یہ محفل بڑی کامیاب رہی جس میں سیکھ مذہب سے اور لنگائیت مذہب سے اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی اس میں شریک رہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی کلپورگیا صدیقی پریوارد ور ای کجات سمسطے والدو کاریکرم مذہب اللہ مولانا جلال دین رومی ور سمنانار ثواغی مولانا۴ موسیقی 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 چاہتا ہے اسے چاہیے کہ محبت کی بات کی جائے محبت کا پیغام دیا جائے انسانیت کا پیغام دیا جائے یہ جو پلیٹ فارم خاضی صاحبان کی جانب سے ملاقیت کیا گیا ہے یہ خابل مبارک بات ہے اسے ہندوستان کے کونے کونے میں ملاقیت کرنا چاہیے ہمارے گھر کے آنگن سے لے کر بین الاقوامی ستہ تک انسانیت کے پیغام کو عام کرنے کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے محطرم مولانا جی کے اور سوامی جی کے یہاں جتنے بھی جو آئے تھے لوگ ان کی تقریر سے میں متفق ہوں رہی بات مولانا روم مولانا روم کے اخلاق اور ان کے ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں چند اشیار بتا رہا ہوں اس کی زندی مثال پوری دنیا میں ہمارا بھارت ہے آج بھارت اپنا سندیج دے رہا ہے جو میں اپنے جملوں میں بتا رہا ہوں مانو مانو میرا عیسان مانو مانو میرا عیسان میں ہوں اپنا بھارت مہان اس دھرتی پر پلنے والو امن کا دم بھرنے والو دھرم کے نام جھگڑنے والو جاتی بید کرنے والو چھوڑے سارے جھوٹے ہیں ابھیمان میں ہوں اپنا بھارت مہان مجھ میں کشمیر مجھ میں کنیا مجھ میں گنگا مجھ میں جمنا بھرم پترہ کرشنے کا ویری بھائیتی ہیں یہ ساری ندیاں ہمال آیا سے بڑی ہے میری شان میں ہوں اپنا بھارت مہان یہاں گجرہ دعور مہوریا اور گپتہ کا دعور سنے رہا اشوک نے تلوار انکارا موغلوں میں اکبر کا مشورہ انگریجوں نے کیا میرا اپمان میں ہوں اپنا بھارت مہان میرا تکلوس ہدایت ہے میں اسے بھارت کی ہدایت طریقے پر پیش کر رہا ہوں کروں ہدایت میں تم سب کو جھگڑوں مت آپس میں مل کو ہندو مسلم سکھ ایسا کو رکشہ میری فرج ہے سب کو صدا یہی رہے تمہارا ایمان میں ہوں اپنا بھارت مہان دین جنیدی سراج بابا صاحب خبلہ سجادہ نشین روزہ شیخ دکن تخدس معاف سید شاہ یدلہ حسینی صاحب جانشین سجادہ نشین روزہ مناور خرد تخدس معاف حضرت سید شاہ یوسوف حسینی صاحب خبلہ برادر ازغر سجادہ نشین گوگی شریف مجلس میں تمام مہمانان گرامی علماء اکرام شورا اکرام حضرات الحمدللہ آج ہم مولانا روم کے سات سو تریتر امع عرص کے زمن میں ان کے ذکر اور خیر کے لئے جمع ہوئے ہیں مولانا روم کی ولایت چھے ربیل اول چھے سو چال ہجری تیس سپٹمبر بارہ سو سات اسوی کو شہر بلخ میں ہوئی اور ویسال چھے جمادل آخرت چھے سو بہتر ہجری تیرہ ڈسمبر بارہ سو انیس سی اسوی شہر خونیا میں ہوا الحمدللہ خانواد صدیقی خضایت گلبرگا شریف کا سلسلہ نصب چند وستوں سے مولانا روم سے ہوتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے آج کے اس تقریب میں شرکت فرما تمام مشایخ علماء اکرام اور شہرہ اکرام کا دل کی گرہیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس مجلس برکت میں تمام شرف خورت عطا فرمائے آمین موسیقی